اسلام علیکم سٹوڈنٹس ای ہوپ یوں آل ار فائن ایم عریش فاروق اور یو بی پلر ووچنگ سائنس پیریٹ چینل جی تو سٹوڈنٹس میٹرک کی ریزلٹ کی فائنل ڈیٹ آ چکی ہے اور اس حوالے سے اوفیشل انونسمنٹ بھی کی جا چکی ہے سو اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئے ہیں جو بھی انونسمنٹ کی گئی ہے میٹرک کی ریزلٹ کے حوالے سے اور جو بھی اوفیشل نوٹیفکیشنز آئے ہیں ان کے بارے میں بات کروں گی سو میرے سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنل اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس قوکلی آپ تک پہنچتی رہا کریں تینکیو سو مچ جی تو فائنلی اب میٹرک کی ریزلٹ کی جو ڈیٹ بتائی گئی ہے وہ 19 سپٹیمبر بتائی گئی ہے اور اس حوالے سے جو اوفیشل نوٹیفکیشن آیا ہے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں اوفیشل نوٹیفکیشن میں جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ 19 سپٹیمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے اور جو ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے وہ 5 پی ایم کی بتائی جا رہی ہے اور اس ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ پنجاب بورٹ کے انڈر آنے والے لاہور بورٹ نے کی ہے ٹویٹر پر بھی پوسٹ کی گئی ہے اور اوفیشل ویب سائٹس پر بھی یہ ڈیٹ آ چکی ہے سو میٹرک کے ریزلٹ کی ڈیٹ کے حوالے سے جو اوفیشلی پوسٹ کی گئی ہے ٹویٹر پر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سو یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ ٹویٹر پر پوسٹ کیا گیا ہے اور اس پوسٹ میں جو نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کل پانچ بجے میٹرک کا ریزلٹ انانس ہو جائے گا جب یہ پوسٹ کی گئی تھی جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تب جو ڈیٹر تھی وہ 18 آف سپٹیمبر کی تھی اور 18 آف سپٹیمبر پر یہ نوٹیفیکیشن آیا جس میں کہا گیا کہ کل ریزلٹ انانس کیا جائے گا پانچ بجے کل مطلب کہ اب 19 آف سپٹیمبر مطلب کہ آج کی ڈیٹ پر ریزلٹ انانس کیا جائے گا سو یہ ایک اوفیشل نوٹیفیکیشن ہے جو کہ لاہور بورڈ کی طرف سے دیا گیا ہے سو نیکسٹ اب بات کر لیتے ہیں انٹرمیڈیئٹ کی ریزلٹ کی کہ انٹرمیڈیئٹ کا ریزلٹ کب انانس ہوگا انٹرمیڈیئٹ کا ریزلٹ میٹرک کا ریزلٹ انانس ہونے کے بعد تین سے چار دن کے اندر انانس ہونا ہے انٹرمیڈیئٹ کے ریزلٹ کے حوالے سے بھی ابھی اگزیکڈ ڈیٹ نہیں دی گئی لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کمنگ 3-4 ڈیز میں انٹرمیڈیئٹ کا ریزلٹ بھی انانس ہو جائے گا جس طرح میٹرک کے ریزلٹ کی ڈیٹ اوفیشلی ایک دن پہلے انانس کی جا رہی ہے اسی طرح انٹرمیڈیئٹ کی ریزلٹ کی ڈیٹ بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو ابھی تک یہی اپ ڈیٹس تھی مزید اپ ڈیٹس کے لیے انٹچ رہیں سو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا حیال رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تینک یو سو مچ اللہ حافظ